بسم اللہ الرحمن الرحیم پی سی او ایس پولیس سپک اووری سنڈروم آج طبعہ الویت میں پی سی او ایس کے بارے میں بتانا ہے کہ بٹ ایس پی سی او ایس پی سی او ایس اصل میں ایک لیڈیز کی ڈیزیز ہے اس کا طبعہ الویت میں علاج اور وجوات کیا ہیں پی سی او ایس او او ایس جو سسٹ بن جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے او او ایس کی ہم ڈیگرام بنا رہے ہیں پی سی او ایس چونکہ سسٹ ہو جاتی ہے اسے او او ایس میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے کافی مسائلز لیڈیز میں ہو جاتے ہیں اس کا علاج جو میڈیکل میں ہے اپریشن ہے لیکن الحمدللہ طبعہ الویت میں بغیر اپریشنز کے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہ پی سی او ایس او او ایس کی شکر بنائی ہے او او ایس میں یہ او او ایس ہے اور یہ جو اس کی ہے یہ پلپیون ٹیوب ہے اور یہ جو ہے یہ اووریز ہے اور یہ جو ایڈیا ہے اس کو سر ویکس اور یہ جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں ویجینا پی اے جی آئی این اے ویجینا اووریز جو بیسیکلی اووریز ہے یہ نیچری طور پر کوڑ ہوتی ہے اور چونکہ نیچری طور پر کوڑ ہوتی ہے تو اووریز کا جو بیسیک کام ہوتا ہے یہ بلیڈ کو وارم کرنا ہوتا ہے اور جو سسٹ سسٹ گلٹی ہو جاتی ہے یہ عام اووریز ہے اور اگر اس کو پولیس سسٹک اووری کریں تو اس میں چھوٹی چھوٹی یہ جو گلٹیاں بن جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہیں یا جن کو سسٹ بھی کہتے ہیں تو یہ بن جا یہ پولیس سسٹک اووری سنڈروم ہوجاتی ہے یہ پولیس من جاتی ہے اور یہ فلیپین ٹیوب ہے اور یہ اووریز میں چھوٹی چھوٹے جو گلٹیاں نما یا سسٹ جن کو کہتے ہیں یہ بن جاتی ہیں اس کے درمین میں بھی چھوٹی چھوٹی جو سسٹ بن جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے پی سی ویس یا پولیسیسٹک اووریس سینڈروم اووریز اصل میں سیائل میدے سے بڑھے ہوئے چھوٹے چھوٹے تھیلے ہوتے ہیں اور اووریز سیائل میدے سے بڑھے ہوئے تھیلے پیدا کرتی ہے جن میں انڈے ہوتے ہیں اور ان تھیلوں کو فولیکیول یا سسٹ کہتے ہیں ہر ماہ جب لیڈیز کا سائیکل چلتا ہے تو یہ پکے ہوئے جو سسٹ ہیں یہ پھڑ جاتے ہیں اور انڈے بار نکل لاتے ہیں اس عمل کو ویلیشن کہتے ہیں اور جب یہ سسٹ پی سی ویس بنتے ہیں اس کی قاضی یہ ہے کہ برین کو یہ اووریز پیغام نہیں پہنچاتی کہ سسٹ کو ختم کر جائیں بلاسٹ کر جائیں تو اس کی وجہ سے یہ سسٹ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو انڈے ہوتے ہیں یہ سسٹ کی شکلہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے طبعی علی بیت میں قاض کیا ہے سب سے پہلے ایکسیس کوڑنیس یعنی کہ سر چیزوں سے ایکسیس کوڑنیس یہ قاض ہے اس کا اور اس کے علاوہ سٹریس سٹریس یعنی پرشانی ڈپریشن ایکسیس کوڑنیس یعنی کوئی چیز تھنڈی کھانے سے ہو سکتی ہے سٹریس ڈپریشن سے ہو سکتی ہے اور جو مین قاض ہے اس کا خون کی خرابی خون کی خرابی اس کا مین قاض ہے یہ پولیسسٹک اووریسن روم اصل میں خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے جب خون خراب ہو جاتا ہے یہ سسٹ اصل میں ہے کیا سسٹ محن یہ آپ کی جلد ہے یہ جلد ہے اس کے اوپر یا اس کے نیچے قدود سے بن جاتی ہے جس کو سسٹ کہتے ہیں سسٹ کہتے ہیں اردو میں اس کو گلٹی بھی کہتے ہیں سسٹ بھی کہتے ہیں ودود بھی کہتے ہیں تو یہ اس کے قاض ہیں پہلے پہلا قاضی قاضی اف پیسی ایس ایکسیس کھون کی خرابی اور اکسی خرابی، اکسی sep scarcity واپس key ا ڈھون کی حضر اکسی ایس یا سٹ گلٹی بھی کہتے ہیں سسٹ ایس وی، اکسی ایس وی، اکسیoni اوگони ا test opال، اٹھانی انسید必از رکھنے کے تاکیت کی گئی ہے تو اس کو گرم رکھا جائیں اب اس کے سمٹم کیا ہیں علامات کس طرح ہمیں پتہ جالے گا کہ سسٹ ہے ایک تو اس میں ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ جالے گا لیکن علامات کیا ہیں علامات میں جو پہلی علامت ہے ایرگولر پیریڈ جو پیریڈ ہوتے ہیں جو سائیکل منتلی سائیکل ہوتا ہے تو اس میں یہ جو اس میں یا تو بلکل پیریڈ نہیں آتے یا ان میں ردہ بدل ہو جاتا ہے کم آتے ہیں بہت تو پہلا یہ سنٹرم ہے اور ایکسیس ایکسیس این ڈی آر او جی انروجن یہ ہرمون ہے اس کی ضیعتی ہو جاتی ہے ایکسیس ائر گروڈ جسم پہ کسی بھی جگہ یا چہرے پہ عموماً بال نکل آتے ہیں فاتو بال ہوتے ہیں چہرے پہ بال نکل آتے ہیں اس کے علاوہ ایکنی 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 یعنی داگ دبے نکل جاتے ہیں داریاں پڑ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس سے مبشتی اس سے مطابع بھی ہوتا ہے بعض ہوتے ان کو اس سے مطابع ہو جاتا ہے یہ اس کی علامات ہوگی ایک تو پیریڈ ریگولر نہیں رہتے دوسرا ایکسیس این ڈی روجن ہو جاتا ہے بال وغیرہ نکل آتے ہیں اور اکنی جو داگ دبے موں پہ چیرے پہ نکل جاتے ہیں مٹاپا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علمات ہیں اب اس کی جو علاج ہے تیبیہ لبیت اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ تیبیہ لبیت میں کسی بھی اپریشن کرنے سے منع کیا گیا ہے تو تیبیہ لبیت میں دو چیزیں تمام جو سسٹ ہیں یا تمام انفیکشن ہیں تو دو چیزیں سسٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ایک داروے صفا داروے صفا 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 دوسری آگئی داروے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داروے صفا تمام کینسر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے سسٹ ہو جائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور داروے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بماریوں کے لیے اس میں سسٹ بھی ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دے اور اب یہ جنرل چیزیں ہیں یہ آگئی اب اس بماری کے مطلق ہم اس کو کیا دیں تو اس کے لیے ایک خواتین کی جتنی بھی بماریاں ہیں اوریز کے مطلق یا یوٹرس کے مطلق تو اس میں ہم دیتے ہیں داروے اظہر داروے اظہر داروے اظہر یہ طبعہ علی بیت کی ایسی دعا ہے خواتین میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن داروے اظہر کے ساتھ تخم شاہی تخم شاہی تخم شاہی یہ دو چمل تخم شاہی اس کو ہم جو اردو میں کہتے ہیں حالیون حالیاں بھی کہتے ہیں حالیون اور انگلش میں اس کو کریس سی آئیڈ بلیس کریس کہتے ہیں داروے اظہر ایک ڈبی تخم شاہی آلیون کریس اور اس کے لیے تباشیر تباشیر جتنے بھی سسٹ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے تباشیر تباشیر ہندی بھی اس کو کہتے ہیں تباشیر تباشیر بیس گرام بیس گرام اب اس کا علاج ایک داروے صفا دیں داروے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس کے لیے داروے اظہر دیں یہ خواتین میں جتنی بھی بماری ہیں تخم شاہی آلیون کریس دیں تباشیر دیں تو یہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا اور ساتھ جامع امام علی رضی اللہ علیہ وسلم چونکہ انفکشن بھی ہو جاتا ہے جامع رضا باب شہ اس کا انجیکشن انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں ویجائنا میں اور اس کو بلا کے بھی دے سکتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں تباشیر ہے حالیون ہے اظہر ہے ایک ڈبی اظہر لے لیں تخم شاہی یا کریس دو چمچ لے لیں تباشیر بیس کرام لے لیں اور داروے اظہر اور تخم شاہی ان کو اپس میں ملا لیں ملا کے تقریباً بیس منٹ یا تیس منٹ تیس منٹ تیس منٹ ایک برطن میں عبال لیں ایک ڈبی اظہر کی ایک تخم شاہی کی ان کو برطن میں کسی برطن اغیرہ میں عبال لیں اور عبال کے اس میں کیونکہ وہ رہا ہوگا پانی تو اس میں تباشیر ڈال لیں تباشیر کتن ڈالنی ہے بیس گرام ان اب تباشیر بھی ڈال لیں اب اس برطن کو کسی ٹب اغیرہ میں کسی ٹب میں ڈال لیں اور ٹب میں جو پیشنٹ ہے مطلب کا پی سی او ایس کا وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اس کے ناف تک پانی آنا چاہیے اس کے ناف تک پانی آنا چاہیے اور تقریباً وہ بیس منٹ بیس منٹ بیٹھے گا اس پانی میں یا وہ جو ٹب ہے تو جس میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں تو بیس منٹ اس پانی میں بیٹھ جائے اب ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے وقفے سے دوبارہ یہ عمل کرے تین سے چار مرضبہ انشاءاللہ یہ عمل کرے گا تو پی سی او ایس کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں یا سسٹ ہے اوریز میں سسٹ ہے یا یوٹرس میں ہے تو دونے کے لیے ٹھیک ہے تو دونوں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اب اس کی کچھ طبعیل بیعت سے ہر کے طبعی سنتی میں کچھ علاج اس کا بتایا گیا ہے جو کہ وہ بھی بڑا کرامت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں فینل سیڈز یعنی سونف کے ایف ای ڈبلین ای ایل فینل سیڈ سیڈ سونف سونف کے جو بیج ہیں ان کو اور پلاس ہنی ہنی شید شید اور سونف کے بیج کو ملا لیں ان کو ملاک کے کعوہ بنا لیں اور رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں اگر یہ استعمال کریں گے اسے پی سی ایسٹ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا اور جب بھی منسز پین اگر کسی فواتین کو منسز پین ہے منسٹینکشن کا پین ہے تو اس کے لئے بھی یہ بہترین چیز ہے یہ اسے پونچ دن پہلے پیریٹ سے پونچ دن پہلے یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ پین نہیں ہوگا پین علیق کے لئے بھی پینل جو سونف کے بیج ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن سونف کے بیج میل آرمون کے لئے نقصان دے ہیں میل آرمون کے لئے فائدہ من نہیں ہیں البتہ کچھ بماریوں میں یہ استعمال کی جاتی ہیں فینل سیبز اس کے علاوہ اگر کسی کو پریگنین کوئی نہیں ہے خواتین تو اس کے لئے بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو طبع سنتی اور طبع لبیت میں مشترک ہیں اس میں ہے سنائے مکی سنائے مکی سنائے مکی سنائے مکی طبع لبیت میں بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے سنائے مکی سنائے مکی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہزار بماریوں کا علاج ہے اگر کسی کو کلسٹرول ہے یا فیٹی لیور ہے تو اس کے لئے بھی سنائے مکی استعمال کی جاتی ہے تو اگر پی سی ویس کسی کو ہو جائے سنائے مکی اس کو مش کرنا ہے گلاب صرف گلاب جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مش کرنا ہے جو سنائے مکی دو چمچ سنائے مکی لے لیں اور دو چمچ گلاب کی پتیاں لے لیں ان کو بائل کرنا ہے پنرہ سے بیس منٹ پنرہ سے بیس منٹ ان کو بائل کرنا ہے بائل کر کے جو پانی ہوگا مطلب دو گلاس میں بائل کریں گے دو گلاس میں سے جب ایک گلاس بچ جائے گا دو گلاس میں سے جب ایک گلاس بچ جائے گا تو اس کو پانی کو صاف کر کے رات کو سوتے وقت یہ پی لینی ہے لیکن تین دن میں ایک دفعہ پینی ہے تین دن میں ایک دفعہ پینی ہے رات کو سوتے وقت تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی جن کو چربی کا مسئلہ ہے فیٹی لیور ہے ویسے کلسٹرور کی زیادتی ہے کینسر ہے پی سی وی ایس ہے سب کے لیے یہ بہترین ہے لیکن جو پریگنینٹ ہیمین ہیں ان کے لیے یہ اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ بچے کی ڈیتھ کا سبب بن سکتی ہے یہ پی سی وی ایس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں تو کوشک کریں گے زیادہ پی سی وی ایس کے بارے میں ہی بتائیں پھر زیتون کا تیل زیتون کا تیل اور تیل کا تیل یہ رات کو پیٹ میں اس کی مالش کریں تو اس سے بھی پی سی وی ایس کے لیے کافی بہتر نتاج نکل سکتے ہیں اور جو سی پی علی بیت میں جو دعایاں ہم بتا رہے تھے اس میں ایک دعا رہے گئی تھی ادس الملک یعنی کہ مسور کی دال کا جو سطو ہے یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اب اس کی پری کاشن ادیات کیا ہیں ادیات ادیات میں پہلا پیریٹ کے دران شاور یا غسل استعمال نہ کریں پیریٹ کے دران غسل نہ کریں اور دوسرا جو خاص کا شاور کا شاور کا جو غسل ہوتا ہے اس سے اجتناب کریں یہ غسل نہ کریں اور جو دوسرا مین اس کا قاض ہے تھنڈی چیزیں جیسے فیش ہو گئی تھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں تھنڈی چیزیں پیریٹ کی دران استعمال کرنے سے پی سی ویس ہوتا ہے کیونکہ آوریز کا کام ہوتا ہے جب اس کو آوریز بلیڈ کیونکہ آوری نیچری طور پر تھنڈی ہوتی ہے اور اس کا کام جو ہوتا ہے یہ بلیڈ کو ہارٹ کرنا ہوتا ہے گرم کرنا ہوتا ہے لیکن ہم جب تھنڈی چیزیں کھائیں گے تو اس سے وہ جو بلیڈ ہوگا وہ تھنڈا ہو جائے گا جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں سسٹ بن جائیں گی یہ بلیڈ جب تھنڈا ہو جائے گا اس میں بلغم جمع ہو جائے گی جب بلغم جمع ہو جائے گی وہ سسٹ بن جائے گی یعنی گلٹی بن جائے گی جس سے پی سی ویس ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک تھنڈی چیزہ استعمال نہ کریں اور دوسرا شاور کا استعمال نہ کریں اور تیسرا جو میڈیسن ہیں تیبیہ لبیت کی اگر کسی کو پی سی ویس ہو جائے تو وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ جو الائم نے بتایا ہے یہ پی سی ویس کا بھی ہے آوری سسٹ کا بھی ہے یوٹرسسٹ کا بھی ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ خدا فیس